بین کے سامنے آئے لفیو آخوزوان حضرت محمد صفح صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغان تیرے بینی آنے سنجھایا آپ سب کے پلکر اصطفال میں وزیع اعظم پاکستان ایک بار خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن استائین موزز علماء کرام باہر سے ہمارے وزیٹرنگ علماء خواتین و حضرات میں آج رحمت العالمین کانفرنس کے اوپر سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جو مدینہ کی ریاست کے اوپر زور دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے نوجوانوں کو بتانا کہ ان کی زندگی سے سیکھو یہ میرا ایک زندگی کا تجربہ ہے میری زندگی باہر مغرب میں انگلنڈ میں دنیا میں کرکٹ کھیلتے ہوئے گزری پاکستان کو سارا پاکستان کو میں جانتا ہوں کوئی ایسا علاقہ نہیں جدر میں نہیں گیا لوگوں کو جانتا ہوں اور یہ ایک میری زندگی کا سفر تھا جو شروع میں مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں تھی ہم بھی والد صاحب جمعہ کی نماز پر پڑھنے پر لے جایا کرتے تھے زبردستی ان کی عزت کرتا تھا اس لیے میں چلا جاتا تھا اور پھر عید کی نماز لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا ہم جس طرح زیادہ ہوتے ہیں مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ہم بھی گھروں سے جو ایک قسم کا کلچر ہوتا ہے لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا تو یہ جو میں اس سفر تیہ کر کے پہنچا ہوں یہ اپنی زندگی کے تجربے سے میں نے سیکھا ہے میں جو یہ سچ پہ پہنچا ہوں یہ ایک بڑا لمبا سفر تھا اور یہ سفر تو چلتا جائے گا کیونکہ ایک سمندر ہے ایمان آپ اس کی کتنے درجوں پہ پہنچتے جائیں جتنے بھی زندگی میں آپ عبادت کریں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ آپ کو کتنا کم پتا ہے کہ کتنا یہ بڑا سفر ہے لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا اور وہ یہ نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں رول موڈلز جھونتے ہیں کرکٹ میں جب میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا تو میرے رول موڈل تھے وہ بدلتے جاتے ہیں لیکن آپ کے ہر وقت کوئی نہ کوئی رول موڈل ہوتا ہے کہ میں اس طرح کب بننا چاہتا ہوں اور میں نے یہ جب میں بڑا ہو رہا تھا اور بڑے سب سے میرے مابا اپنے اچھے سکول میں بھیجا وہاں ہمیں کبھی نہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارا رول موڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بننا چاہیے وہ ایک دین تھا وہ ایک اپنی طرف تھا ہمیں بتایا پڑھایا جاتا تھا لیکن جو رول موڈل تھے وہ عورت ہیں کوئی فلم ایکٹرز تھے کوئی پاپ سٹارز تھے کوئی کھلاڑی تھے ہمارے ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ جو دنیا میں سب سے عظیم رول موڈل ہے اس کے اوپر ہمیں ہمارے سکولوں میں ہماری ہماری جو تعلیم تھی اس نے ہمیں اس طرف نہیں لے کے گیا تو میں جو یہ پہنچا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ میں اپنے زندگی کے تجربے سے پہنچا ہوں اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا اور یہ میں نے الیکشن سے پہلے یہ باتیں نہیں کی تاکہ میں یہ نہیں سمجھ چاہتا تھا کہ لوگ یہ مجھے کہیں کہ یہ ووٹ لینے کے لیے باتیں کر رہا ہے میں نے اس لیے میں نے مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی جب الیکشن جیت گیا کیونکہ دیکھیں میرا یہ ایمان ہے اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول موڈل بنا لیں اگر اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر چل جائے کیونکہ یہ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دنیا میں ثابت ہو گیا ہے جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادگرد تھے سب عظیم لوگ بن گئے سارے ان کے صحابہ اس شروع میں تو عظیم نہیں تھے ان کو دیکھ دیکھ کے لیڈر بن گئے سب یہ دنیا کی تاریخ اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ نہیں پڑھایا جاتا اور انشاءاللہ یہ ہمارے دور میں ہم اپنے تعلیم کے نظام ٹھیک کریں گے کہ بچے بچے کو پتا ہو ہر بچے کو پتا ہو کہ وہ انہوں نے کس طرح ایک معاشرے کو تبدیل کیا اور وہ سارا معاشرہ جن کو عرب تھے ریگستان میں رہنے والے دو سوپر پاورز ایک طرف رومن ایمپائر دوسری طرف پرشن ایمپائر ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی دیکھتے دیکھتے یہ لوگ اور دیکھتے دیکھتے بھی آج کل کی دنیا میں تو دنیا تیز چلتی ہے اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک مجزہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد چھ سالوں کے اندر دونوں سوپر پاورز گھٹنے ٹیک گئیں وہ ان عربوں کے اوپر جن کی حیثیتی کوئی نہیں تھی تو اس کو ہم نے سٹیڈی کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے بچوں کو بتانا ہے سکولوں میں بتانا ہے یہ فینومنہ کو سٹیڈی کریں یہ ہم اس کو نہیں سٹیڈی کرتے ہیں ہم اس کو صرف جمعہ کے خطبے میں ہم سن لیتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا اس چیز کا یہ تاریخ کا حصہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ کا حصہ ہے ہمیں پتا ہے کب پیدا ہوئے کب ہجرت کی ہمیں سب پتا ہے کب جنگِ بدر تھی اہود خندق یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے کوئی اور پیغمبر کی زندگی تاریخ کا حصہ اس طرح نہیں ہے اس لیے ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں اور اس کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ ہونی چاہیے اس کے پر بقائدہ بتانا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے فینومنہ کیا تھا یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر ہزار سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے رہے سات سو سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹس مسلمان تھے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہم آج موبائل فون آگیا ہیں بہت بڑا چیلنج آگیا ہے ہمارے معاشرے پہ جس طرح کی چیزیں موبائل فون سے آ رہی ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ ہم کیا ہیں مسلمان کیا ہے صرف یہ نہیں کہ ہم گھروں میں پیتا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں مسلمان سمجھیں کہ تاریخ کیا تھی آپ کی کیا وہ چیزیں تھی جو ایک زمانے میں ہم اوپر گئے اور پھر کیا وجہاتی کہ ہم نیچے آ گئے یہ علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے سکولر تھے آج بھی آپ ان کا فلسفہ پڑھیں ان کی جو ریسرچ پڑھیں مغربی سیولیزائشن کو بھی وہ سمجھیں اپنے بھی دین کو تاریخ کو اسلام کو انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج بھی آپ پڑھ لیں ایسے لگے گا کہ اب لکھ رہے کوئی کیونکہ وہ تب سے انہوں وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان کیوں نیچے آئے ہیں اور اوپر کیسے جانا ہے انہوں نے اور علامہ اقبال نے بار بار یہ کہا کہ جب مسلمان گرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں سے دور چلا جاتا ہے اور جب بھی مسلمان قوم اٹھی ہے ان اصولوں کے پر جانا شروع کر دیا اس لیے میں میرا یہ مشن ہے کہ پہلے تو ہم تعلیم کے نظام کو ایسا کریں کہ ہمارے بچوں کو سمجھ تو ہو کہ وہ وہ کیا کیریکٹر تھا جس نے ساری مسلمانوں کو اٹھا کے کدھر سے کدھر لے گئے کیا وجہ تھی کہ انڈونیسیا اور ملیشیا میں لوگ مسلمان ہو گئے صرف مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھ کے تاجروں کا کیریکٹر دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے وہ کیریکٹر کی کیا صفتیں تھی سب سے بڑی صفت تھی سچائی صادق تھے سچ میں بڑی پاور ہے سچے انسان کی عزت ہوتی ہے آپ ازما کے دیکھ لیں عرب و پتی جھوٹا ہوگا اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا غریب آدمی سچ بولنے والا ہوگا اس کی عزت ہوگی سچ انسان کو طاقت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آیا ایک قریش کہتا جی میری عمر اتنی ہو گئی ہے میں اب اپنی ہاتھیں نہیں بدل سکتا مجھے ایک چیز بتاؤ کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور اپنی ہاتھیں بھی رکھوں انہوں نے کہا سچ بولا کرو سچ کی پاور ہے پھر ازاد کر دیا انسان کو انہوں نے جب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں عزت اللہ کے ہاتھ میں رزق اللہ کے ہاتھ میں تو خوف کس چیز کا یہ جو ازادی انسان کو ملتی ہے یہ چیز ایک انسان کو بڑا انسان بناتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جانے کے بعد دنیا کی تاریخ میں اتنے زیادہ عظیم لوگ اتنے چھوٹے وقت میں نہیں آئے تاریخ سٹیڈی کر لیں دیکھتے دیکھتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تیس سال ان کے زندگی کے دنیا کے جانے کے بعد مراکو سے لے کے ہندوستان سے لے کے سنٹرل ایشیا پہ پھیل گئے لیکن قتل عام نہیں ایک کلچر لے آئے ایک عظیم قوم آگئی اپنے کیریکٹر کی وجہ سے اٹھ گئی لوگ ان کی طرح بننا چاہتے تھے میں کتاب پڑھا تھا کروسیڈرز کی جب یہ جب یہ یورپ سے کروسیڈرز گئے اور جو انہوں نے جیلوسلم کو فتح کیا ایک انگریب کروسیڈرز جب ان کا کیریکٹر دیکھتے تھے مسلمانوں کا حالانکہ وہ نیچے جا رہے تھے اب تک کمزور ہو چکے تھے اس کے باوجود ان کے کیریکٹر اور ان کی بات کرتا ہے پڑھنے والی کتاب ہے کہ وہ بالکل جنگلی تھے ان کے مقابلے میں سچے لوگ تھے جو میں اپنے نوجوانوں کو ایک اور بھی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کیریکٹر سے ہم کیا چیز سیکھتے ہیں جب وہ مشن کی طرف نکلے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تنز کیا گیا مزاک اڑایا گیا دشمنوں نے کیا نہیں کیا لیکن جو ان کی زندگی کیونکہ قرآن میں اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو تو ان کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک مشن کی طرف جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کی مشن اپنی ذات سے نکل کے ہوتی ہے یہ پیسہ بنانا مشن نہیں ہے پیسے سے انسانوں کی زندگی بہتر کرنا مشن ہے جو بھی انسان بڑا انسان بنے ہیں ہم ان کی زندگی سے سیکھ لیں وہ اپنی ذات سے باہر نکل گیا بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزارتا بڑے بڑے امیر لوگ آئے دنیا میں کون سی دنیا کی تاریخ کس امیر آدمی کو جانتی ہے لیکن اس امیر آدمی کو جانتی ہے جو اپنے پیسے سے انسانوں کی ختمت کرتا ہے جب وہ جب ان کی فوجوں نے فتح کر لیا سارا عرب وہ انہوں نے اپنے اسی گھر میں رہے مسجد نبی میں محلات نہیں بنائے جب وہ جا رہے تھے دنیا سے کوئی جائدادیں نہیں چھوڑی اپنی کوئی پیسہ نہیں بنایا یہ جو پیسہ بنانا ہے یہ یہ سب سے زیادہ بدپرستی ہے یہ ہم یاد رکھ لیں کہ ایک ایک انسان جب تباہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کی مسجد پیسہ بنانا بنا لیتا ہے ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ اتنے حظیم آدمی تھے کوئی آج تک جو مائیکل ہارٹ کی بات کرتے ہیں ہنڈرڈ گریٹس بین ان میں سب سے اوپر وہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ کسی نے وہ اچیو کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا ہے لیکن کیا انہوں نے ان کا تو پیسہ بنانا مقصد ہی نہیں تھا ان کی پاور بھی مقصد نہیں تھا پاور بھی پیسہ جو بھی وہ کرتے تھے ایک انسانیت کے لیے تھے جتنے بھی بڑے بڑے صوفی آئیس بڑے صغیر میں آج بھی ان کے مزاروں پہ چلے جا اور لاکھوں لوگ جاتے ہیں وہاں کیونکہ وہ ان کی سنت پہ چل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بڑے انسان تھے جو ان کے راستے پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے نیلسن منڈیلا میں اس کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس نے بھی ستائیس سال جیل میں گزارا جو بھی ان کی کریکٹریسٹک فالو کرتا ہے وہ اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے اس نے ستائیس سال جیل میں گزار کے سب کو ماف کر دیا جب وہ جیل سے باہر نکلا اور ساؤت ایفریکہ کو خون سے بچا لیا اور جب تک ساؤت ایفریکہ رہے گا لوگ اس کی عزت کریں گے اسی طرح فتح مکہ کے بعد انہوں نے بھی سب کو ماف کر دیا یہ بڑے انسان تھے قائد عظم کو ہم کیوں قائد عظم کی عزت ہمیشہ کریں گے ٹی بی یا کینسر سے ان کو پتا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا تھا انہوں نے اس کے باوجود پتا نہیں چلنے دیا کسی کو کہ ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ شاید ان کے مخالف کو پتا چل جاتا تو پاکستان نہ بنتا اپنی مشن زیادہ بڑی زندگی سے تھی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے اور پھر یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ انصاف کرتے تھے یہ جو بھی انہوں نے بات کی ہاشوی ویکم نے کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر اگر وہ جرم کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی مطلب یہ ہے کہ ان میں رحم بھی تھا اور انصاف بھی کرنا تھا یعنی کہ جرم کو وہ معافی کرتے تھے تاکہ معاشرہ اٹھتا تب ہے جب سزا اور جزا ہو معاشرے میں اور وہی مدینہ کی ریاست تھی کیا بڑی چیز تھی فلائی ریاست جو بھی ہمارے حال عظر کے حاشبی صاحب نے جب باتیں کی انہوں نے کہا کہ بنیادی ضروریات سٹیٹ ریاست کی ذمہ داری ہے انسانوں کی پوری کرنے اس کے بعد لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کرو جو انصاف ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے جو جو نائنصافی ہے یہ ایک ملک کے اندر سب سے بڑا جو ظلم نائنصافی کا ہے میرٹ ختم ہو جاتی ہے معاشرے سے معاشرے میں میرٹ ختم ہوئی معاشرہ کبھی اوپر مقابلہ دنیا کا کر ہی نہیں سکتا جو مدینہ کی ریاست میں جو اتنے بڑے عظیم لوگ اٹھے تھے وہ کوئی اپنے خاندان تو بڑے بڑے نہیں تھے وہ جو لوگ اٹھے وہ میرٹ کے اوپر آپ وہی جو ایک کتاب بڑی زبردست ہے کہ جب یہ ایک دم دنیا میں پھیلے تو آپ کو پتا چلے گا سب سے بڑی چیز میرٹ تھی وہاں جو اچھا کام کرتا تھا اوپر آ جاتا تھا یہ ہے مدینہ کی ریاست جو اٹھی میرٹ انصاف پھر تعلیم کے پر زور دیا جو ابھی بابروان کہہ رہے تھے کہ جنگے بدر کے بعد انہوں نے ایڈوکیشن ایمرجنسی زور ڈالا تعلیم کے اوپر اس لیے تو نہیں سات سو سال تک سب سے جو ٹاپ سائنٹس تھے مسلمان تھے تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان اٹھے گا جب انشاءاللہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو لاتے رہیں گے کئی میرے لوگ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ کدھر ہے جی یہ نیاب پاکستان کدھر ہے مدیرہ کی ریاست میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ پہلے دن نہیں بن گئی تھی یہ ایک جد و جہد کا نام ہے ہو سکتا ہے وہ اس آئیڈیل تک ہم اپنی زندگی میں نہ پہنچے لیکن ایک دفعہ راستے پہ لگ گئے یہ قوم اسی طرح اٹ جائے گی ہم جب نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تنہیں نعمتیں بکشیں راستے پہ لگا ہم اس راستے پہ لگتے ہیں باقی تو کامیابی اللہ نے دینی ہوتی ہے عزت اور کامیابی دینے والا تو اللہ ہے ہماری ہمارا کام ہے اس راستے پہ لگ کے جد و جہد کرنا اس میں مشکلات آئیں گی ہمارے سامنے ایک بڑا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپ نظام سے مال بنا کے تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا میں بیٹھے ہیں سیاست میں بیروکرسی میں ہمارا کام ہے جد و جہد کر کے ان کو شکست دینا اور ان کو شکست دے کے اس ملک کا پوٹینشل ریلیس کرنا مجھے کہتے ہیں لوگ عمران صاحب آپ آپ میں رحم نہیں ہے میں یہ بڑی جگہ سنتا ہوں کیا رحم نہیں ہے جی کہ جن لوگوں نے اس ملک کو کنگال کر کے مکروز کر دیا ان کو معاف کر دیں میرا کام ان کو معاف کرنا نہیں ہے میرے پیسے نہیں انہوں نے چوری کیے قوم کے پیسے چوری کیے ہیں یا لوگ غربت میں پھسے ہوئے ہیں لوگ مہگائی میں پھسے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا پیسے چوری کر لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائی دین تھی جو کرپشن کرتے تھے وہ بھی معاف کر سکتے تھے وہ تو رحمت العالمین تھے انہوں نے تو اپنی کہا کہ میری بیٹی کو بھی میں معاف نہیں کروں گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم ہوتا ہے کمزور طبقے کے لیے غریب طبقے کے لیے جو بچارہ پسا ہوا طبقے ہیں معذور ہیں جو یتیم ہیں جو بے والے ہیں رحم تو ان کے لیے ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکوں کو کون رحم کرتا ہے وہ تو معاشرہ اپنے تباہ کر دیں گے رحم کر کر کے تو اہنا رہو دے کے تو معاشرے کا بڑا گھر کیا ہم نے یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی صرف جو مین کالٹیز تھی وہی اگر ہم اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیں دیکھیں مدینہ کی ریاست دو طرح اٹھی تھی ایک مدینہ کے ریاست میں اصول بنائے گئے تھے دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے کریکٹر اٹھائے تھے تو انسانی دو ریاست بناتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو جو اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے انسانوں کو بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے ہم نے ایک سچی سچائی کی طرف جانا ہے سچی قوم بننا ہے سچ بولنے کی لئے طاقت چاہیے اور پھر سچی آپ کو طاقت دے دیتا ہے کیونکہ اللہ الحق ہے اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے سچائی پھر ہمیں اپنے آپ کو سوچنا ہے اپنے اندر رحم پیدا کرنا ہے یہ جو کمزور طبقہ ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہیں پاکستان میں ہم خیرات سب سے زیادہ دیتے ہیں لیکن ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں سب سے کپ ٹیکس دیتے ہیں تو ملک کیسے جلائے ہمیں لوگوں کو تعلیم دینی ہے ہسپتال بنانے ہے لیکن دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں ہم اس لیے ہمیں بھی ذمہ داری لینی ہے میں تو کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ جو مدینہ کے ریاست کے اصول ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ پاکستان میں لے کے آتا رہوں گا جیسے جیسے وقت گزرے گا میں لاتا رہوں گا لیکن میں اپنی قوم سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں رشوت آپ دیتے رہیں گے ٹیکس آپ نہیں دیں گے یہ نہ سمجھیں کہ آپ عظیم قوم بنیں گے اس لیے ہم دونوں کی ریاست کی اپنی ذمہ داری انسانوں کی اپنی ذمہ داری اور علماء سے آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے ہمارے پاس منسٹری ہے ریلیجنس افیرز قادری صاحب ہیں آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے میں تو عالم نہیں ہوں عالم تو آپ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہیں ہم مسلسل اور عالم کا بہت بڑا درجہ اسلام میں کہ آپ تاریخ اسلام کی پڑھیں ایک عالم چلتا تھا مروکو سے شروع ہوتا تھا جدر جدر بھی مسلمان کی ریاستی جب پتا چلتا تھا عالم میں اس کے لیے سارے دروازے کھل جاتے تھے اس کو چھے چھے گھروں میں ٹھراتے تھے اس کے وظیفے لگ جاتے تھے جو بڑے بڑے مسلمان کی تاریخ میں بڑے بڑے میں اب کیا کہوں قاتل جس طرح تیمور تھا بڑے بڑے اس نے انسانیت کا بڑا قتل کیا لیکن وہ جب بھی کسی شہر پہ پہنچتا تھا پہلے پوچھتا تھا یہ عالم کون سے ہیں عالم کو کہتا تھا ان کو باہر آج اور پھر وہ ساروں کو قتل کرنے دیتا تھا تو عالم کا بڑا درجہ اسلام میں عالم کا درجہ اسلام میں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہماری مدد کریں اس کے اندر مدد کریں ہماری تاکہ ہم وہی اصولوں کو بنائیں اور ہم اس کے بعد اپنی یونیورسٹیز میں یہ پڑھائیں اپنے سکولوں کے اندر بچوں کو بتائیں کہ مسلمان ہے کیا کیا کوالٹیز چاہیے مسلمان کے لیے وہ بنیادی کوالٹیز پہلے بتائیں پھر وہ اسلام کی تاریخ بتائیں انشاءاللہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ہم نے فیصلہ کیا پریزڈن اردوگان مہاتر محمد ملیشیا اور میں نے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب اسلام کی تاریخ کو ہم ان کی فلمیں بنائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ خالد بن ولید کون تھا ہمارے بچوں کو نہیں پتا ان کو وہ ان کے مغرب میں جو بھی فلموں میں آتے ہیں ان کو پتا ہے ہمارے ہیروز کا نہیں پتا اس لیے ہم نے اپنا کلچر بتانا ہے کیا تھا ایک وقت پہ جب عروج پہ مسلمان گئے تو وہ کیا تھے کیا ان کے اندر صفتیں تھی اور ہم نیچے آئے ہیں تو کیا ہیں اور جو ہم اب مغرب کو دیکھتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ مغرب کی عروج میں وہ بہت زیادہ کوالٹیز ہیں جو مدینہ کی ریاست کی ہیں آج آپ سکینڈنیویاں چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ جو فلائی ریاست سکینڈنیویاں میں ہے مسلمان دنیا میں ویسی نہیں ہے جو انصاف ہے وہاں ہمارے ملکوں میں نہیں جو رحم ہے جو ان کی عدالتوں انصاف دیتی ہیں یہاں طاقتوار کے لیے ایک قانون ہے کمزور کے لیے دوسرا ہے وہاں نہیں ہیں اس لیے جو بھی ان اصولوں پہ چلے گا چاہے وہ کافر ہو جو بھی ہو اس نے اوپر چلے جانا ہے اور ہم نے ہم وہ جو کھو بیٹھے ہیں ہم نے اب چیزیں واپس لاکیا دیے جو علامہ اقبال بار بار کہتے رہے مسلمانوں کو کہ وہی جو سبق پھر پڑھ جو وہ کہتے تھے کہ کیسے مسلمان اوپر گئے تھے وہ پھر ہم نے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے اور یہ جو ہم کہتے رہے تھے جی میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا تو میں آئیشن ٹائگر بنا دوں گا ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیب قوم بنایا ہے بہت شکریہ